اسلام علیکم جامی بھئی کیا حال ہے ٹھیک تھاک ہے اچھا جامی بھئی میرا نا آپ سے ایک سوال تھا میرے پاس نا دو بچے ہیں اس کے نا کروس لائن کے انگلیش اور لائن ایٹ کے کروس کے تو وہ اب تو ماشاءاللہ بچے تو خیر نہیں رہے بڑے ہو گئے ہیں تقریباً چھ سات ماہ کے ہو گئے ہیں نا تو وہ کروسنگ کی طرف نہیں آ رہے یعنی میل جو ہے نا وہ آتے ہی نہیں ہیں کروسنگ کی طرف رکھے میں نے وہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کیا حال ہے کوئی میڈیسن وغیرہ دینی پڑے گی یا کیا کچھ دینا پڑے گا ان کو کروسنگ کے لیے ہیٹ پلانے کے لیے دونوں کو سر جب تک نعرہ اور مادہ ہیٹ کٹھے رہیں گے تو یہ اچھواتے رہیں گے کبھی بھی ریویٹ فارنگ ایسی نہیں ہوتی کہ میل کو مادہ کے ساتھ یا مادہ کو میل کے ساتھ کٹھے رکھی جائے یہ کٹھا چھوڑ دیا جائے ایسے فارنگ نہیں ہوتی ایسا میل ہٹ میں نہیں ہوتا ہمیشہ مادہ کو صبح و ٹائم یا شام کے ٹائم ربڑ لگا کے میل کے سامنے ڈالنا ہوگا دھوڑی ایسی جامان شرمگاہ کو انگلیوں سے کھینچ لے اوپر نچے تاکہ دھوڑے کھل جائے نر کے سامنے پکڑو کانوں سے نر ایک دو دفعہ کراس کر لے گا بس نر کا کم ختم ہو گیا نر مرتے دم تک علیدہ رہی گا تب جا کے میٹنگ ہوگی اب اس نر کو آپ کو کم از کم ایک دو یا تین افتے علیدہ رکھنا ہوگا پھر دیکھو یہ مادہ کے لیے کیسے بے قرار ہوتا ہے